بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہاں ناظرین میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہرٹیپز تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاو چو گیٹ پیگنٹ ویڈ فوڈز این ویڈیٹیبلز جی ہاں یعنی کہ سبزیوں اور پھلوں سے آپ کس طرح سے حمل ٹھہرا سکتی ہیں وہ ایسی کونسی خوراکے ہیں جو آپ کی انفرٹلٹی پرابلمز کو دور کر سکتی ہیں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی جو ہے ریپورٹس کلیر ہوتی ہیں ان کے میلز کی ریپورٹس کلیر ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا حمل نہیں چاہیے کافی ساری خواتین کے جو ہیں وہ میسجز آ رہے تھے ویٹس ایپ پہ اور کمنٹس میں میں ریپلائی نہیں کر پا رہا ٹائم کی قلت کی وجہ سے تو قائلی نراز مت ہوا کریے اس وجہ سے میں آج یہ پروپرلی ویڈیو بنا رہا ہوں تو جی ہاں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشل یوٹیوب چینل ایمہ داری ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرنے تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے تو جی ہاں ہم بات کر لیتے ہیں وہ ایسی سبزیاں جو آپ کی ریپرڈیکٹیو ہیلتھ کو بہتر کرتی ہیں اور پرٹیلیٹیز کو بوشٹ کر کے آپ کو ہمارے ٹھہرانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں تو جہاں سب سے پہلے آ جاتی ہیں ہرے پتے والی سبزیاں یعنی کہ ساغ ہو گیا جس طرح سے پالک ہو جاتی ہے اور سلاد وغیرہ ان کا استعمال جو ہوتا ہے یہ آپ میں جو ہے بیبی پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے کیونکہ ان میں آئرن فالک ایسیڈ اور انٹی آکسیڈنٹ پا جاتے ہیں جو آپ کی ری پرڈیکٹیو ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے تاکہ آپ جو ہے بیبی پیدا کر سکیں ان کی صلاحیت کو انکریز کر دیتی ہے آپ کی بوڈی میں تو آپ کو یہ لازمی استعمال کرنے چاہیے اس کے علاوہ جو انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی ری پرڈیکٹیو ہیلتھ کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو آپ میں اچھا ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انٹی آکسیڈنٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ جو ہے جلدہ جلدہ حمل ٹھہرا سکیں اس میں آ جاتے ہیں کچھ فوڈز یعنی کہ دودھ سے بنی ہوئی اشیاء دہی کا استعمال کرنا پنیر کا استعمال کرنا ایون کے دودھ کا استعمال کرنا یہ جو سمپلیمنٹ ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو بہتر سمپلیمنٹ ہے وہ ہے دودھ جو دودھ ہے یہ آپ کی صحت کو بہتر کرتا ہے تاکہ آپ کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ بوسٹ ہو جائے اور آپ جو ہے جلدہ جلدہ حمل ٹھہرا سکیں اس کے علاوہ کچھ فوڈز آ جاتے ہیں جن میں بنانا آ جاتا ہے اس کے علاوہ ان میں پائنپل آ جاتا ہے یہ بھی آپ کی ان فرٹیلیٹی پرابلمز کو دور کرتا ہے اور آپ میں بیبی پیدا کرنے کی صلاحیت کو انکریز کرتا ہے تو یہ آپ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے کچھ دالیں آ جاتی ہیں دالوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ مین جو چیز ہے وہ ہے لوبیا لوبیا ایک ایسا جزو ہے جو آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے لوبیا جو ہے خوراکوں میں سے اہم خوراک اسی لئے سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ قدرتی طور پر ایسٹروجن پیدا کرتا ہے لوبیا جو ہے موسلی گھروں میں استعمال نہیں کیا جاتا کچھ لوگوں کو تو لوبیا کا علم بھی نہیں ہوگا تو یہ لوبیا جو ہے یہ کلیجی مائل چھوٹی چھوٹے سے دانے ٹائپ ہوتا ہے یہ آپ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے لوبیا کا استعمال آپ میں جو ہے بیبی پیدا کرنے کی صلاحیت کو انکریز کرتا ہے اور لاس پر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ کیا کریں فش کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور ملک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں فش میں کچھ ایسے فیٹی ایسرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ریپرڈیکٹیو ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں تاکہ آپ بیبی پیدا کرنے کی صلاحیت کو انکریز کر سکیں دودھ کا استعمال لازمی کریں یہ بھی بہت بہتر ہے صحت کو بہتر کرے گا جب آپ کی صحت بہتر ہوگی خون کی روانی بہتر ہوگی یوٹرس کی طرف جب آپ کا خون کا ہے زیادہ ٹرائولنگ ہوگی تو اس لئے یہ دودھ کا استعمال بھی آپ کو لازمی کرنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے حوالے سے کوئی بھی کنسن ہو تو آپ کمنٹ کر لیں انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا آئی ویلی رپلائی ہو